امی ورڈ مکہ کو ام القرآن کہا گیا ہے بستیوں کی ماں یا سینٹر عرب میں ایک سینٹرل مقام تھا اسے ویسے تو اب جو ورڈ کا نقشہ ہے اس میں بھی مکہ سینٹر میں آ رہے ہیں عرب میں وہ سینٹرل مقام تھا اسی لئے قرآن میں سورہ شورہ میں اسے کہا گیا ام القرآن اور نبی الاسلام کے ریفرنس سے بیان ہوا کہ آپ کو ہم نے در سنانے والا پہمبر بنا کر بھیجا ہے ام القرآن اور اس کے اردگرد کے لوگوں سپیسیفکلی تو ام القرآن اور اس کے اردگرد سے مراد اہلِ عرب ہے یہ آپ کی بیست خاصتہ تو ظاہرِ عربیوں کے لئے اس لئے دھمکی بھی عربیوں کی تھی اس حوالے سے آلماس تئیس سال کے بعد یا تو ایمان کو بول کرو ادروائیس جزیرہ نمہ عرب چھوڑ کے چلے گا ورنہ تم پر عذابِ استیصال صحابہ کی تلواروں کی شکل میں ناظر ہوں ام القرآن میں نبیل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ببوس کیا بستیوں کی ماں مکہ اس کی نسبت سے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے اور امی اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ امیین میں سے تھے آپ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں سورة النساء میں یہودیوں کے ریفرنس سے ظاہر ہے وہ امی کہتے تھے ان لوگوں کو ان پڑھ کہتے تھے جو کسی آسمانی شریعت سے واقف نہ ہو اور اپنے آپ کو اہلِ علم سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑا انہی امیین میں ایسا نبی مبوس کیا کہ جس کی فصاحت اور بلاغت جو اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن نازل کیا اس کی برکت سے بڑے سے بڑے اہلِ علم ان کے زمانے کے ان کے سامنے بے بس نظر آتے تھے یہ اللہ نے ان یہودیوں کا علماء کا غرور توڑ دیا امیین کے ذریعے اس اعتبار سے نبی الاسلام امیین میں مبوس ہوئے کہ آپ دنیا میں کسی انسان سے پڑے ہوئے نہیں ہیں اور اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کے نبی کا یہ موجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے یہ رسول اللہ کے حق میں موجزہ ہے آپ کی خوبی ہے عام انسان کے لیے یہ ایک عیب ہے ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا ان کی خوبی ہے نبی کا شاعر ہونا ان کے حق میں عیب ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَ ہم نے اس پیغمبر کو شیر کہنا نہیں سکھایا نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے بیسے تو ہم ڈاکٹر اقبال سے حقیدت رکھتے ہیں ان کی شاعری کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ فرمارا ہے اس نبی کو شیر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ شانِ شان ہے یعنی وہی خوبی جو دوسرے شخص کے حق میں بہت بڑی خوبی ہے رسول اللہ کے حق میں وہ توہین ہے اسی طریقے سے عام آدمی کا انپڑ ہونا اس حوالے سے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو یہ ایک عیب ہے لیکن رسول اللہ کے حق میں یہ خوبی ہے اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورة الانقبوت میں کیا جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سپیسیفکلی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ ذکر کیا یہ کرامت یہ ہے ٹریکٹ اسی صفحہ پہ کھلا ہے یہ پیج آیت نمبر فورٹی ایٹ سورة الانقبوت سورة نمبر ٹوانٹی نائن آن ورڈ وَمَا كُمْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کِتَاب اور اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اور نہ آپ اپنے تائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے اِذَرْ لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ اگر ایسا ہوتا تو یہ شک والوں کو بات شک میں ڈال دیتی کیا شک میں ڈال دیتی یہ کتاب آپ نے خود لکھ لیا آپ کوئی کہہ تو نہیں سکتا کہ جی نبی علیہ السلام تو فلان فلاصفر کے شاگرد ہیں فلان شاعر کے شاگرد ہیں اور اتنے سالوں سے فلان غار میں ریاضت کر رہے تھے تو کچھ نہ کچھ تو بنا کے نکالی لینا تھا ایسا بھی نہیں ہوا آپ تو چند دنوں کے لیے غاریں ہرا گئے جب آپ کی زندگی کا چالیس ماہ سال شروع ہوا اور آپ کی دل میں دنیا سے ایک بے رغبتی بہت زیادہ پیدا ہو گئی یہ بخاری مسلم میں آتا ہے پھر پہلی وئی آپ کے نازل ہوئی بَلْ هُوَ آَيَاتُمْ بَيِّنَات بلکہ یہ تو روشن آیات ہیں فِي صُدُورِ الَّذِينَ اُوْتُ الْعِلْمِ ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا غَالِهُ اور ہماری آیات سے تو جھگڑا نہیں کرتے مگر جو ظالم لوگ ہیں وَقَالُوا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ اور یہ کہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی نشان نہیں موجزہ کیوں نہیں نازل ہوا جس طرح کے اگلے پہمبروں کو دیئے گئے تھے قُلْ اِنَّمَ الْآیَاتُ عِنْدَ اللَّهِ اے نبی تم فرماؤ کہ موجزات تو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں ڈر سنانے والا ہوں اَوَلَبْ يَكْفِهِمْ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے اَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَى عَلَيْهِمْ کہ بے شک ہم نے کتاب نازل کی ہے نبی علیہ السلام پر جو صبح و شام ان پر پڑھی جاتی ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَرَحْمَتَمْ وَذِكْرَا لِقَوْمِ مِنُونَ بے شک اس کے اندر ہے رحمت اور نصیت ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں یعنی قرآن موڑزہ ہے حضور کا جس طرح اگلے انبیاء کے موڑزات عیسی علیہ السلام کا موڑزہ مردوں کو زندہ کرنا اندھوں کو اللہ کے ازن سے آنکھیں دے دینا موسی علیہ السلام کا اجدہا کو لاتھی میں اور لاتھی کو اجدہا کی شکل میں لوگوں کے سامنے ایک موڑزے کے طور پر پریزنٹ کرنا اس طرح کا موڑزہ ہمارے نبی کا پران ہے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے اس لیے آپ کو وہ موڑزہ دیا گیا جو قیامت تک رہے اگر نبی الاسلام مردوں کو زندہ کرتے تو آج ہم اس کی ویڈیو دکھا سکتے ہیں نہ کرسچنز دکھا سکتے ہیں نہ ہم دکھا سکتے ہیں ایمان بلغیب ہی ہے لیکن قرآن پہ ہمارا ایمان بلغیب نہیں ہے یہ تو ہمارے سامنے موجود ہے اس زمانے میں شاعروں کو فیل کر دیا اس کتاب نے فلسفرز کو فیل کر دیا اور آگ جتنے لیٹس سائنٹیفک فیکٹس اس کتاب کے اندر جو اسٹیبلس سائنس نے انڈورز کر دی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے ہے جو اس کائنات کا کریئٹر ہے یہ اس کا کلام ہے اور یہ کائنات اس کا فیل ہے اور کریئٹر کے قول اور فیل میں تضاد نہیں ہے یہ اس کا قول ہے کائنات اس کا فیل ہے تو یہ نبی الاسلام کا زندہ موڑزہ انہا نحنو نزلنا ذکر و انہا لہو لحافظون اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ بھی کر دیا بے شک ہم نے ہم ہی نے اس کتاب اذ ذکر یا دھیانی کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کتاب کو محفوظ کرنے کی وجہ ہی ختم نبوت تھی کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اگلے انبیاء کی تعلیمات جب بدل جاتی تھی تو ایک پیغمبر آ جاتا تھا جو ان غلطیوں کی ریمیڈی کرتا تھا ہمارے نبی کے کیس میں کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا اس لئے اللہ نے یہ سمجھ لیں پیغمبر کا خلیف ہے دنیا بلکہ اس سے بڑھ کر یہ اللہ کا خلیف ہے یہ وہ جو مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھوں اور لگتا ہے قرآن ون ٹو ون بسکشن ہے کیونکہ سرکمسٹانسز کی اوپر نازل ہوئی ہے اس لیبس کی طرح نہیں ہے لائف کمنٹریز آئی ہیں نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی میں حلات و واقعات میں تو جب مجھے خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اور جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھوں بڑی پرفیکٹ بات مولا علیہ السلام کی طرف منصوب ہے یقیناً یہ کسی چھوٹے بندے کی بات نہیں ہے یہ بڑے بندے کی بات ہے تو یہ امی لفظ کے اعتبار سے میں نے ڈسکیشن کی میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ہے رسول اللہ کی ہینڈ رائٹنگ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ اس کو عیب کے طور پر پیش کرتے ہیں خصوصاً اہلِ تشیعہ اور بریلوی حضرات کے نبی علیہ السلام کا امی ہونا آپ جو کہتے ہیں انپڑ انپڑ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس سے مراد جاہل نہیں کہہ رہا ہوتا انپڑ سے مراد وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہوئے اور یہ ان کے لئے بورز ہے نمبر ون نمبر ٹو نبی علیہ السلام کو اللہ نے پڑھایا ہے الرحمن علم القرآن خالق الانسان علمہ البیان اس رحمان جس نے بولنے کی صفت دی ہے انسانوں کو اسی نے قرآن کا علم بھی رسول اللہ کو دیا اور سکھایا اس اعتبار سے امی اور انپڑ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے دوسرا انپڑ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے حق میں اس طرح کا لکھنا پڑھنا توہین ہے وہ میں نے قرآن کی آیات پیش کر دی سورة الانقبوت کی اب بھی کسی کا وہم ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے اگر اسے توہین سمجھتا ہے نبی علیہ السلام جو وحی کو انڈورس کرتے تھے وہ لکھی بھی وہی پڑھ کے نہیں کرتے تھے بلکہ آپ وہی لکھواتے تھے اور آپ کے قابل اعتماد لوگ وہی لکھتے تھے پھر آپ کہتے تھے مجھے سناؤ حضور کو تو کریم تھا قرآن سورة القیامہ میں آیا ہے کہ اس قرآن کو یاد کروانا آپ کے سینے میں جمع کرنا ہو اور اس کی تشریح بھی اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے تو نبی علیہ السلام اپنی کریمنگ اور یداش سے کہتے تھے کہ یہ یوں نہیں ہے یوں ہے اس کو فلان جگہ رکھ دو اور پھر بخاری میں یہاں تا کہہ کہ حضرت جبریل اللہ علیہ السلام جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس کا آکے دورے قرآن حضور کے ساتھ کرتے تھے رسول اللہ انہیں قرآن سنایا کرتے تھے قرآن کی ترتیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہی کے ذریعے لوئے محفوظ میں یہی قرآن اسی ترتیب کے ساتھ ہے لیکن نازل اس ترتیب کے ساتھ نہیں ہے اب جو ترتیب ہے مصف کی یہ وہی ترتیب ہے جو لوئے محفوظ کے اندر بھی یہی ترتیب ہے تو نبی الاسلام اس طریقے سے پروف ریڈنگ کرتے تھے باقی صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے اسی پہ میرا وہ کلپ تھا رسول اللہ کی ہینڈ رائٹنگ کہ جب وہ محمد رسول اللہ کٹوانے کا سحیل ابن عمر نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے آپ اس معاہدے میں لکھیں محمد بن عبداللہ کا معاہدہ جو ہے عرب کے لوگ کے ساتھ تو نبی الاسلام نے جب حضرت علی سے کہا کہ اسے کاٹ دیں تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں تو نہیں کاٹوں گا احترام میں یہ بات کی کہ میں آپ کا نام کیوں کاٹوں اس میں الفاظ ہے نبی الاسلام نے کہا کہ یہ تحریر مجھے دو مجھے بتاؤ کہاں لکھا گا جب انہوں نے بتا یہ لکھا ہے تو نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پہ لکیر بھیری اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا محمد بن عبداللہ اور وہ بخاری کے الفاظ ہے کہ نبی الاسلام لکھنے میں باہر نہیں تھی یعنی وہ کاپی تو کوئی بھی کر لیتا ہے نا مطلب نام لکھنا کوئی اتنا مسئلہ لیکن آپ الاسلام کی ہینڈ رائٹنگ فلوئنٹ اور خوبصورت نہیں تھی کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جاتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ بات لکھنا چاہتے تو آپ کے ہاتھ ہی روک جائے وہاں پہ ایسا تو نہیں ہوگا یعنی اگر آپ کوشش کریں تو کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کو کوپی تو آپ کر سکتے لیکن اگر آپ کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو دنیاوی اتبار سے تو پھر آپ کی ہینڈ رائٹنگ واضح نہیں ہو تو وہ نبی الاسلام نے خود اس کو لکھا اس پہ میں نے کہا تھا کہ یہ نبی الاسلام کے حق میں جو لوگ عیب کے طور پر سے بیان کرتے ہیں وہ شرم کریں اس میں بھی موجود ہے کہ آپ ماہر نہیں تھے لکھنے میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مورزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی بنا کے لیے اور یہ آپ کا امی ہونا اگلی الہامی کتابوں میں آپ کی خوبی کے طور پر بیان ہوگا ہے امی لفظ کے اعتبار سے جو یعنی اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں یہ بالکل فضول ہے مطلب خام خواہ یہ کہنا اور پھر دھکے سے ثابت کرنا کہ نہیں یہ تو بڑا عیب ہے اور آپ لوگ نبی کو انپڑ کہتے ہیں یار کس نے کہہ دیا وہ انپڑ جاہل کے معنوں میں نہیں ہے جو آپ جو حلال لے رہے ہوتے ہیں بلکہ تو قرآن میں لکھا ہوئے آپ کی خوبی تو اگلی الہامی کتابوں کے اندر رسول اللہ کی یہ خوبی لکھی ہوئی تھی کہ آپ امی ہوگی یعنی آپ امیین میں آئیں گے ایسے لوگوں میں کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہوگے اور پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے گھونگے ہو جائیں گے یہ آپ کا موٹز ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں یونان میں پیدا ہوتے ہیں تو کوئی کمال نہ لوگ سمجھتے کہ یونان میں تو اتنے بڑے بڑے فلاسفر اس زمانے میں پیدا ہو رہے تھے ان عرب کے بدووں کے اندر وہ مہین کے اندر پیدا ہونا ایک ایسی ہستی کا جو آخری پیغمبر ہے یہ بہت بڑی آپ کی ایک موٹزانہ خوبی ہے جو اگلی کتاب میں موجود تھی اور نبی الاسلام یہ خوبی اگلی کتابوں میں یہاں تک تھی کہ اگلی کتابیں سلیبس کی فارم میں انبیاء کو دی جاتی تھی جیسا ہے قرآن میں ہم نے مچھلی کلاس میں بڑا نہ گیا سورت العراف کے اندر ہی کہ کوہتور پہ اللہ تعالیٰ نے تختیوں کی شکل میں تورات حوالے کی تھی ایک سلیبس کی فارم میں لیکن قرآن تو اس طرح نہیں ہے قرآن تو حلات و واقعات کے اوپر نازل ہوئے اگر غزوہ بدر ہے تو سورت الانفال میں ذکر ہے غزوہ خندق ہے اس کی کمنٹری سورت الاحزاب میں آئی ہے سورہ آل عمران کے اندر غزوہ اہد کے بعد کے حلات آئے ہیں اور قورہ وہ جو اس غزوے میں غلطی ہوئی تھی وہ ہائلائٹ ہوئی سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبو کا ذکر ہے تو حلات و واقعات یعنی اللہ اور بندوں کا ایک ریلیشنشپ رہا اسی لیے تورات کے اندر اس وقت بھی گوسپل آف جان آپ اٹھا کے دیکھیں ڈیوٹرانومی اٹھا کے دیکھیں آیات موجود ہیں کہ آخری پہمبر کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کے موں میں اپنا کلام ڈالے گا اب یہ ان کے لیے بڑی حرام کن بات تھی کہ کلام جو ہے وہ ان کے موں سے نکل رہے ہیں ان کے سینے پہ نازل کر کے کیونکہ ان پیغمبروں کے اوپر اس طرح کلام نازل نہیں ہوا با تھا ان کو سلیبس کی شکل میں دیا گیا تھا تو یہ آپ کی خوبی تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جب جیوز اور کرسچنز کو نبیل اسلام کے حوالے سے دعوت دیئے کہ آپ پر ایمان لائے جائے تو آپ کی اسی خوبی کا ذکر کیا ہے جو ان کو پتا تھا اب ویسے یہ زد میں آگئے کہ بنی اسرائیل میں پیغمبر کیوں نہیں آیا تو انہیں بھی پتا تھا کہ وہ امیین میں آئے گا تو بنی اسرائیل تو امیین نہیں تھے وہ تو اپنے آپ کو اہلِ علم شمار کرتے تھے اہلِ کتاب انہیں کہا گیا وہ کہتے تھے ہم کتاب کے وارث ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سپیشلی اس لیے ذکر کیا اہلِ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی ہے امی اللَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي الْتَوْرَا جسے وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات کے اندر والانجیل اور انجیل کے اندر یعنی تورات اور انجیل کے اندر ان کی نشانیاں موجود ہیں میں نے قرآن کی جو شروع کی چھے کلاسز ریکارڈ کروائی ہیں تعرف میں اس میں میں نے بغیدہ نیوٹرانومی سے کتاب الاستثناء چپٹر جو اول ٹیسٹیمنٹ کا ہے اور نیو ٹیسٹیمنٹ کا جو چپٹر ہے گوسپل آف جان یوہنہ کی انجیل میں چپٹر نمبر ایٹین کے حوالے سے نبیل اسلام کی یہ ساری پریڈکشنز بیان کی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ریفرنس ہے جو آج بھی جو آپ کی اس وقت بھی جو بائبل مل رہی ہے نا کنگ جیمز ورژن جو اردو میں انارکلی سوسائیٹی بائبل سوسائیٹی انارکلی لاہور سے وہ فری بھی بجوا دیتے ہیں اس کا پی ڈی ایف بھی نیٹ پہ رکھا ہے ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں اسے شو بھی کروایا اس میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں یہ حکم دیتے ہیں انہیں نیکی کے کاموں کا اور منع کرتے ہیں برائی کے کاموں سے اور حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں ان کے اوپر یعنی جو اللہ تعالی نے چیزیں حلال کی ہیں وہ بتاتے ہیں یعنی جو انہوں نے خود ساختہ شریعت کے اندر کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر دیتی تو آکے بتاتے ہیں کہ بھی ان کا گوشت حرام نہیں ہے یہ حلال ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْقَبَائِثِ اور حرام کرتے ہیں یہ بہمبر ان پر ناپاک اور خبیص چیزیں جو کوئی ٹوٹی پھوٹی شریعت چل رہی تھی مشرقین عرب میں اور اس میں جو خامیاں تھی وہ اس کی ریمیڈی کرتے ہیں ظاہر ہے وہ دیونے عبراہیمی کی ٹوٹی بھی ایک شکل تھی نا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ایزے پیغمبر تو نہیں لیکن وہ اپنے ایک جدہمجد کے طور پر تو مانتے تھے اور یہودوں نصارہ تو بیسے ہی ان کو پیغمبر بھی مانتے تھے وَيَدْعُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ اور وہ نبی اتارتے ہیں ان سے ان کا بوچ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور وہ زنجیریں جن میں وہ جھگڑے ہوئے اب یہ جو اخلاقی برائیاں تھے عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا تب وہ ہمات کے اندر گھرے ہوئے تھے عجیب و غریب رسم و رواج تھے ان کے اندر جانوروں کے اعتبار سے صورت الانام میں جو کہ یہ والا جانور جو ہے مرد کے لیے ہے حلال ہے یہ جو ہے وہ عورت کے لیے حرام ہے وہ جو عجیب و غریب شریعت کی انہوں نے ملیہ بگاڑا ہوا تھا اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا تھا وہ تمام ان سے بوجھ اتارتے ہیں اور ان کی گردنوں میں جو توق ہیں سب سے بڑا توق غلامی کا انسان انسان کے آگے جھک رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے تراشیوے بوتوں کے آگے جھک رہے ہیں اس سے بڑی کون سی زنجیر ہو یہ ساری وہ توڑتے ہیں اللہ وکر یہ رسول اللہ کی شان میں یہ وہ آیتیں مبارکہ ہیں جس کے اوپر میں نے دوہزار بارہ کے اندر جو ربیل اول کا سپیشل لیکچر ہوا تھا بار ربیل اول کے دن ہی ہوا تھا وہ اسی کے اوپر میں نے وہ پورا لیکچر دیا